بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب تو رات گئے عمران خان نے مفاہمت کی کوششوں کو اور یہاں تک کہ اپنے تمام تر مخالفین کی آخری کوشش کو جو وہ سارے نظام اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں انہیں آگ لگا دی ہے لیکن وہی دوسری جانب بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے درانے سفر ایس سی او سمیٹ میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے پاکستان کے وزیر آزم اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے درمیان سرد محری رہی اور اس سارے معاملے میں اکٹھے سمرکند نہ جانے کا فیصلہ ہوا اس کے پیچھے اصل وجہ اصل ریزن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان اگلی تائیناتی کو لے کر ڈس ایگریمٹ کا ہونا ہے جبکہ اس سارے معاملے میں آرمی چیف تائیناتی میں کس طرح امران خان کا پھینکا گیا پتہ یا پھر اگر یہ کہا جائے کہ تمام سیاسی مخالفین کے لیے امران خان کا پھینکا گیا جال اپنا کام دکھا چکا ہے اور اس پورے معاملے میں امران خان نے ثابت کیا ہے کہ اس سیاست کے کھیل میں امران خان ان سب کا استاد ہے یہ ساری کی ساری ڈیویلپمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امران خان کا کل کا قوم سے اگر خطاب دیکھیں یا پھر کل کی ایک ٹویٹ دیکھیں امران خان اب جن معاملات پر تنقید کر رہے ہیں جن معاملات پر امران خان اب کھل کر بول رہے ہیں وہ معاملات حکومتی معاملات ہیں وہ معیشت کے معاملات ہیں اور اس سے آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں یہ ٹیک اوے ہو سکتا ہے کہ امران خان بھی اب حکومت کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کی نظریں اس پر جمعی ہیں کہ واپس اقتدار میں آ کر معاملات کو ٹھیک کیسے کرنا ہے امران خان نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ امپورٹڈ سرکار اس وقت مکمل طور پر بے سمت بھٹک رہی ہے یہ ٹویٹ بڑا اہم ہے اس میں امران خان نے کہا کہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک کی رپورٹ سے ظاہر ہے کہ بلندی کی جانب گامزن ایک مستحقم معیشت ملنے کے باوجود یہ ایمپورٹڈ حکومت معیشت کو تباہی کے گڑے میں گرنے سے بچانے میں ناکام رہی اقتصادی سروے اس حقیقت کا اکاس ہے کہ ہماری معاشی کارکردگی دوزشتہ ستر سالوں میں سب سے بہتر تھی ہمارے دور میں شہر نمو سنت زرات پرامی روزگار تعمیرات برامدات ترسیلات زر اور ٹیکسوں کی وصولیاں لا محالہ تاریخ میں بلند ترین سطح پر گئیں تو اب جو ٹیکنیکیلٹیز ہیں عمران خان ان پر اب آ چکے ہیں اور اب معاملات کو درست اس طرح سے کرنا ہے جس طرح کامران خان نے عمران خان کو پرائم منسٹر ان ویٹنگ کہہ کر مخاطب کیا تو اب ایسا لگ رہا ہے ہواوں کا رخ بھی تبدیل ہو چکا ہے دوسرے کیمپ سے چیخیں جو اس وقت مریق تک پہنچ رہی ہیں اور جو دورے انہیں پڑ رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ کسے ٹکر ماریں کسے کاٹیں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس صورتحال میں جس طرح کہ وہ حربے اپنا رہے ہیں شہر اقتدار میں اس وقت پسے پردہ بہت سی مفاہمت کی کوششیں جاری ہیں لیکن ان مفاہمتی کوششوں میں جو کہ اس وقت اس سرکار کی جانب سے کی جاری ہیں یہ بھی خالی ہاتھ نہیں بیٹھیں گے تو ان کی تمام تر کوششیں اس وقت کی تازہ ترین ڈیویلپمنٹس کی روشنی میں میں یہ بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ ایک ڈیویلپنگ سٹوری ہے جتنی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی وہ کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہیں ڈیویلپنگ سٹوری کا یہی معاملہ ہوتا ہے یہی اس کا ڈی میرٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر اس سے ایک نیریٹیب بن جاتا ہے کہ شاید یہ ہونا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا تو اب تک کے مطابق امپورٹڈ سرکار جتنی مفاہمت کی واپسی کی اور واپس ایک مرتبہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ناکام ہو رہی ہیں اب عمران خان سے فیصل وارڈا نے ملاقات کی ہے اور فیصل وارڈا اس وقت ایک ایسا کردار ہے جو عمران خان کی بہت سے لوگوں کے ساتھ مفاہمت کروانے میں پیش پیش ہے اچھا کردار ادا کر رہے ہیں عمران خان کے لائل ہونے کا عمران خان سے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اس جنگ کو جو چھیڑ چکی تھی اور بڑی کھلی جنگ چھیڑ چکی تھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر معاملات جا چکے تھے اب اس پوائنٹ آف نو ریٹرن سے معاملات کو یہ واپس لا رہے ہیں تو یہ ایک مرتبہ پھر ملے ہیں اور اس وقت اطلاعات یہی ہیں کہ پی ڈی ایم کی چھٹی جو ہے وہ اس وقت یقینی ہو چکی ہے اور نواز شریف کی واپسی بھی ملتوی ہے عساق ڈار نے کہا ہے کہ مجھے لیگل ٹیم نے تو کہہ دیا ہے بس پارٹی فیصلہ کرے گی تو میں واپس جاؤں گا دوسری جانب زمنی انتخابات پر بھی کام اس وقت چل رہا ہے کہ وہ اس وقت نہ ہو اور ڈائریکٹ عام انتخابات کی طرف بات جا سکتی ہے نگران سیٹ اپ کو فائنل کرنے اس کے نام سامنے لانے کے حوالے سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں اور پی ڈی ایم کو سرپرائز پر سرپرائز ملتے جا رہے ہیں عمران خان کی جانب سے یہاں پر ایک ورجن میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور پاکستان کے ساتھ یہ مزاق ہوتا رہا ہے جب سعودی عرب کا دورہ تھا تو اس دورے کے دوران ہمارے فارن منسٹر جو تھے جو کہ خود ایک سیاسی جماعت کے قائد ہیں سربراہ ہیں موروسی سیاست میں یہی کچھ ہوتا ہے بلاول ابھی اٹرنشپ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جاب تو بطور وزیر آزم لگے گی تو بلاول اپنے پپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کے ساتھ عمرہ کر رہے تھے سرکاری اور شہباز شریف الگ جا کر اپنا عمرہ کر رہے تھے وہ اپنی وہ ایڈنٹیٹی پہلے سے ہی الگ رکھنا چاہ رہے ہیں اب شیخ رشید جو کہ مقتدر حلقوں کے حوالے سے بڑی انسائیڈ انفرمیشن رکھتے ہیں بڑی خاص انفرمیشن رکھتے ہیں ایمکو ایم نے حکومت سے علیدہ ہونے کا اندیا بھی دے دیا کیونکہ شہباز شریف خود شاید اب الگ نہ ہو اور شہباز شریف اب اس صورتحال میں اقتدار سے چیونگم کی طرح وہ جیسے بالوں سے چپک جاتی ہے ابھی تک اسی طرح سے چپکے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کا گڑا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تو نہیں مگر ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا انہیں صدر مملکت کہہ سکتے ہیں اور پھر ان کے پاس ووٹ پورے نہ ہو سکے ایمکو ایم تو پہلے ہی سرکنے کو تیار بیٹھی ہے ایک دو اور جماعتوں سے متعلق بھی دعوے ہیں مگر اس وقت جو کنفرم انفرمیشن ہم تک پہنچی ہے وہ ایمکو ایم کے حوالے سے ہی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ اصل تائناتی کا مسئلہ پیپلز پارٹی اور شہباز شریف میں پڑ چکا ہے شیخ رشید نے یہ دعویٰ کیا ہے عمران خان خوبصورت ان سونگ کروا کر بلکل سائٹ پر ہو گئے ہیں اور عمران خان کا ٹائم ہے کہ وہ پاپکورن کھائیں اور تماشا دیکھیں انہوں نے جو ایک پتہ پھینکا اس کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ چکے ہیں بلاول نے شہباز کے جہاز میں سمر کن تک جانا بھی پسند نہیں کیا پسے پردہ مفاہمتی کوششیں پندرہ اکتوبر تک کامیاب ہو سکتی ہیں ورنہ سڑکوں پر جوڑو کراٹے ہوں گے شیخ رشید کی یہی سپیشیلٹی ہے کہ وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں ایمکی ایم کی سیاست ان کے اپنے گلے پڑ گئی ہے اور وقت پر فیصلے نہ ہو تو وقت انتظار نہیں کرتا یہ بڑا اہم میسج ہے کچھ انکرپٹیڈ پیغام ہے جو جہاں پر پہنچانا تھا وہ پہنچایا گیا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں جانا ٹھہر گیا ہر چیز ہو چکی ہے یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے ابھی بھی بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے ابھی بھی معاملات کو درست کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرز پر جا رہا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ مفامت کی کوششیں ایک جانے تو ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ امران خان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں چاہے وہ سازش کا بیانیاں ہو چاہے وہ ہینڈلرز کا بیانیاں ہو امران خان کمپرومائز نہیں کر رہا اس کا بنتا بھی نہیں ہے امران خان کا کمپرومائز کرنا کیوں نہیں بنتا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ امران خان اس وقت پوزیشن آف سٹرنگٹ میں ہے اس صورتحال میں آپ کمپرومائز نہیں کرتے بلکہ اگلے کو اگلی سائیڈ کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو یہ چیز بھی سامنے آ چکی ہے کہ زرداری صاحب کسی اور کو آرمی چی بنانا چاہتے ہیں شہباز شریف کوئی اور فارمولا رکھتے ہیں ظاہر ہے وہ ایکسینشن چاہتے ہیں جبکہ نواز شریف ایک ڈیفرنٹ اور مختلف سوچ رکھتے ہیں جو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تائناتی کا مسئلہ پڑ چکا ہے ان کا پھڑا پڑ گیا ہے اور امران خان سب کا پولیٹیکلی استاد نکلا ہے اور اب یہ اپنے آپ کو بچانے پر تلے ہوئے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کریں تو کیا کریں تو یہ اس وقت کی تمام تر ڈیویلپمنٹس سی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا